بعض اوقات سوال ہوتا ہے کہ یہ ازان سے پہلے صلات و سلام پڑھنے کی شریح حیثیت کیا ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ جمعہ کی نماز کے بعد اجتماعی طور پر کھڑے ہو کر عدباً اردو میں صلات و سلام پڑھنے کی شریح حیثیت کیا ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ اسی آیت سے ثابت ہے اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اے ایمان والو تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو اللہ نے ایک حکم دیا درود پڑھو سلام بھیجو لیکن اس میں کوئی کنڈیشن نہیں لگائی اردو میں، عربی میں، رات میں، دن میں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اب یہ ایک علمی بات ذہن میں رکھ لی جائے گا کہ جب قرآن و حدیث میں کوئی حکم بیان ہو اور اس میں کوئی کنڈیشن نہ لگائی جائے کوئی شرط نہ لگائی جائے کوئی قید کا اضافہ نہ کیا جائے تو اسے کہتے ہیں مطلق کیا کہتے ہیں؟ مطلق اور یاد رکھیں کہ قرآن کا مطلق مطلقی رہے گا کوئی شخص اپنی رائے سے اسے مقید نہیں کر سکتا اپنی رائے سے اس میں قید نہیں بڑھا سکتا ہاں اگر آپ اسے مقید کرنا چاہتے ہیں کوئی کنڈیشن لگانا چاہتے ہیں دو دریلے درکار ہیں یا تو قرآن کی آیت لے کر آئیں یا کوئی حدیث مشہورہ لے کر آئیں حدیث مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو کم از کم تین صحابہ نے سنا ہو پھر ان صحابی نے جس کو آگے بیان کیا وہ سننے والے بھی کم از کم تین ہوں پھر ان میں سے اگر کسی نے آگے بیان کیا تو اس کو سننے والے بھی کم از کم تین ہوں ہر دور میں جب وہ حدیث منتقل ہوتی آئی اگر کم از کم اس حدیث کو روایت کرنے والے تین راوی ہوں گے تو اسے کہتے ہیں حدیث مشہورہ تو قرآن پاک کے مطلق کو اگر آپ اپنے پاس سے کوئی کنڈیشن لگانا چاہتے ہیں تو نہیں لگا سکتے ہاں اگر لگانا چاہیں قرآن کی آیت سے یا حدیث مشہورہ سے یہ رسول یاد رکھنے کے بعد اب دیکھئے اللہ نے فرمایا قرآن درود پڑھو خوف سلام بھیجو کب صبح شام رات دن کچھ بھی نہیں تو اب آپ چاہے آزان سے پہلے پڑھیں چاہے آزان کے بعد پڑھیں جنہ سے پہلے پڑھیں جنہ کے بعد پڑھیں عصر سے پہلے پڑھیں عصر کے بعد پڑھیں سب اسی آیت پاک کے حکم پر عمل کی صورتیں ہوں گے میں اس کو اتنے سال سے سمجھاتا آپ یہاں پر آئے باہر کسی نے کہا جی اندر جا کر پنڈال میں بیٹھ جائیں آپ نے سی کچھ آ کے ادھر بیٹھ گئے کچھ اس کونے میں بیٹھ گئے کچھ اس کونے میں بیٹھ گئے کچھ اس کونے میں بیٹھ گئے اب ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا تم سب درمیان میں آ کے بیٹھو کونے میں آ کے کیوں بیٹھ گئے ہو آپ نے کہا بھئی ہمیں تو یہ کہا گیا تھا پندال میں آجاؤ یہ کوئی کہا گیا تھا کہ بیچ میں آکے بیٹھ جاؤ انہوں نے کہا پندال میں آکے بیٹھ جاؤ ادھر نے تب بھی پندال میں ادھر نے تب بھی حکم پورا ہو رہا ہے ادھر ہے تب بھی وہ ہم نصیت پر عمل کر رہے ہیں تو جنہیں بیٹھ جاؤ حکم پر عمل ہو رہا ہے لیکن شخص کہتا ہے نہیں بس تم سب درمیان میں آکے بیٹھو سمٹو درمیان میں آجاؤ تو بتائیے کون اپنے موقف میں اپنے خیال میں درست ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اندر داخل ہو کر جہاں کہیں بیٹھ جاؤ حکم پر عمل ہو گیا یا جو کہہ رہا ہے کہ نہیں جب درمیان میں آکر بیٹھ ہو گے تب ہی حکم پورا ہوگا سائیڈ میں بیٹھ ہو گے تو نہیں ہوگا کون صحیح کون غلط یہ قرآن سباز جہاں بیٹھ گیا بس اللہ نے فرمایا تم درود پڑھو اور خوب سلام بیجو کب کوئی کنڈیشن نہیں تو جب مردی پڑھئے اسی حکم پر عمل ہو رہا ہے جیسے جہاں مردی بیٹھئے اسی حکم پر عمل ہو رہا ہے لیکن اب اگر کوئے کہ ہاں عزام سے پہلے مت پڑھو ویسے پڑھتے رہو جمعہ کے بعد اجتماعی طور پر عدباً صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھو ویسے آپ پڑھتے رہو یہ ہے کنڈیشن لگانے والا اور بلکل ایسے جیسے یہ کہنے والا کہ یہاں نہ بیٹھو درمیان ماں کے بیٹھ جاؤ اور اس کو آپ نے خود اپنے زبان سے اپنے ذہن اپنے شعور سے غلط قرار دیا وہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ جب منع نہیں کر رہا تو آپ اور میں کون منع کرنے والے ہو سکتے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ عزان سے پہلے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تو عزان میں اور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک فاصلہ ہو آپ دروش یہ پڑھیں تھوڑے ٹھہر دیں اس کے بعد عزان شروع کریں تاکہ یہ درود اس عزان کا حصہ نہ بن جائے لوگ یہ نا سمجھے شاید یہ بھی عزان ہی ہے متصور نہ ہو جیسے سننے والے کو اگر مسئلہ معلوم نہیں تو یہ سمجھ بھی سکتا ہے تھوڑا سا گیپ کر لیں فاصلہ کر لیں اور آسان سے اکلی دلیل سے اور بات سمجھا دیتا ہوں یہ بتائیے کہ میں روزانہ عصر کے نماز کے بعد دو سو پندرہ مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں جائز ہے کے نا جائز بولیے میں روزانہ عصر کے نماز کے بعد دو سو پندرہ مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں جائز ہے کے نا جائز بتائیے اچھا اب اس کا ثبوت دیجئے کہ عصر کے بعد دو سو پندرہ مرتبہ درود پڑھنا جائز ہے نبی کریم نے کہاں فرمایا کہ پڑھو نہیں فرمایا نا لیکن منہ بھی تو نہیں کیا نا اللہ تو فرما رہا ہے درود پڑھو سلام پڑھو میں اس حکم پر عمل کرتے ہیں پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے چاہے دو سو مرتبہ پڑھو دو سو پندرہ مرتبہ پڑھو تین سو مرتبہ پڑھو تو جب آپ اثر کی نماز کے بعد میرے دو سو مرتبہ دو سو پندرہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے انتخاب پر اعتراض نہیں کر رہے گے ٹھیک ہے مرضی کے مالک ہیں تو اگر میں ہی ازان سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دوں تو کیوں مہترز ہو جاؤں گا میرے مرضی میں ازان سے پہلے پڑھو بات دیں پڑھو ہاں اسے ازان کا لازم حصہ نہ سمجھوں یہ ضروری ہے اگر یہ سمجھا کہ ازان سے پہلے لازم پڑھا جائے گا اور یہ لازم جزو ہے یہ غلط ہے اگر کوئی صرف مستحف سمجھ کے پڑھتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ازان سے پہلے پڑھ لیتے ہیں میں اس کو ازان کا حصہ نہیں سمجھتا اس کو لازم حصہ نہیں سمجھتا پڑھوں گا سواب ملے گا نہیں پڑھوں گا گناہ بھی نہیں ہے تو بالکل جائز یہی جمعہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہوتا ہے